اسلام علیکم ویورز آپ یہ گریٹ 3 کی اسلامیات کی کتاب دیکھ رہے ہیں جو کہ دو ہزار اکیس تا دو ہزار بائیس کے سیشن کے لیے جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور یکسان قومی نساب یعنی کہ سنگل نیشنل کریکلم ایس ان سی کے مطابق جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور یہ پنجاب کریکلم این ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور اس کے اوپر آپ لکھاوا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بقاعدہ یہ بک جو ہے وہ تمام تعلیمی اداروں میں یکسان قومی نساب کے تحت جو ہے وہ لگائی گئی ہے اب اس کتاب کا ذکر جو ہے آج جہاں کیوں جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو ان دنوں چھیڑا ہوا ہے اور آپ نے اس قسم کے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اس قسم کی پوست دیکھی ہوں گی جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہمارے دین کو کسی قسم کا خطرہ ہے ہمارے کلمات جو ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں اور دوسرے کلمے میں تبدیلی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے بھی اس قسم کی ویڈیوز دیکھی جن میں بقائدہ کہا گیا کچھ سکول کے پرنسپلز کی طرف سے یا اساتحہ کی طرف سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے جن کے درمیانی بہت سٹڑی ہوئی تھی کہ آیا یہ کلمہ جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس کلمے کے بارے میں بات کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ اسلامیات کی کتاب ہے اس کو میں کھولتی ہوں یہ دیکھئے ایک قوم ایک نساب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ٹاپک ہے عبادات کے نیچے آپ کو کلمہ شہادت صفحہ نمبر سولہ لکھا ونظر آ رہا ہوگا یہ اسلامیات کے مختلف جو لیسنس ہیں ان کی فیرست ہے یہاں پر مختلف اسباق کی اس میں ہی ایک ٹاپک کلمہ شہادت ہے جو کہ صفحہ نمبر سولہ پر ہے اور اب ہم صفحہ نمبر سولہ پر چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا عبادات والا حصہ کتاب کا شروع ہو چکا ہے اس میں پہلا ٹاپک کلمہ شہادت کے حوالے سے ہے اور اس میں آپ دیکھیں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد ان عبدہ و رسول ترچمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اب اس کلمہ کو یہاں موضوع بحث بنانا کیوں ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ غلط لکھا گیا ہے کیونکہ بچمن سے اب تک آپ جو کلمہ سنتے آئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لشاریق الہ و اشہد ان محمد ان عبدہ و رسول تو اس میں جو لفظ ہے جو ذکر ہے وہ جو ہے اس میں میسنگ ہے تو کیا یہ بہت بڑا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے کوئی بہت بڑی سازش ہے کوئی بہت بڑی گڑبر ہے کیا دین اسلام کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہے اور اس قسم کی تبدیلی کر کے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے اصل بات صرف یہ ہے کہ ہم جس قسم کے ماحول میں پروان چڑھے ہوتے ہیں تو وہی ہمارے نظریات کا حصہ جو ہے وہ سارا کچھ بن جاتا ہے اور ان نظریات میں ہم بالکل بھی تبدیلی یا وسط ہم لانا نہیں چاہتے ہیں تو جبکہ اگر آپ ان کلمات کی بیسک اگر آپ اس کو پڑھیں اس کے بنیاد پڑھیں اس کے آپ سیاہ کو سباق میں چاہیں کہ یہ کلمات جو ہیں وہ ہیں کیا چیز یہ کلمات جو چھے کلموں کے نام سے مشہور ہیں یہ کیا لازم و ملزوم ہیں کون کون سے کلمات ہیں تو میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ کلمات جو ہیں ان کا بنیادی طور پر اسلام میں ایسا کوئی بھی حصہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے صرف عبادات کی وجہ سے یہ مشہور ہیں ان میں یعنی کے بنیادی طور پر ہمارے جو نظریات ہیں یا ہماری بیدات ہیں ان کا ذکر ہے کہ جیسے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ کلمہ شہادت جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں وحدہ اللہ شارعی کا اللہ ہمیسنگ ہے یہ کسی طور بھی غلط نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری جو کہ ایک مستنید احادیث کی کتاب ہے اس میں یہی کلمہ شہادت موجود ہے اور یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے احادیث سے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی کلمہ جو ہے یہ ادا کیا اور وعدہ اللہ شارعی کا اللہ ہو کے ساتھ بھی یہ کلمہ جو ہے ادا کیا ہے کیونکہ اسلام میں کلمہ اول کلمہ دوم یا کلمہ سوم اس حوالے سے کوئی کلمہ کی جو ہے وہ ترتیب جو ہے وہ نہیں وہ کہی گئی ہے بلکہ مختلف ادوار میں جو کلمات اس طرح سے جو ہے وہ ادا کیے گئے ان کا ایک مجموعہ جو ہے وہ کلمہ اول دوم سوم چہارم اس طرح سے چھے کلمہ کا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی وعدہ اللہ شارعی کا اللہ کے بغیر کلمہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے تو وہ کسی کفر کے زمرے میں آ رہا ہے یا خدا نہ خواستہ اللہ کی وعدہ نیت پر جو ہے وہ کوئی سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ صرف ایک صفت ہے اور اس صفت کو جو ہے وہ اگر بیچ میں سے بیچ میں شامل نہیں بھی کیا گیا تو اس میں کوئی گناہ لازم جو ہے وہ نہیں ہو رہا بلکہ یہ تو صحیح بخاری میں جو ہے اس طرح سے کلمہ شہادت جو ہے وہ موجود ہے اور ہمارے شیخ الاسلام جو تکی عثمانی ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب فتاوہ عثمانی میں بھی اس بات پر جو ہے وہ فتوہ دیا ہے اور وہ بھی میں جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ میں آپ سے فتاوہ عثمانی جلد اول سے ایک صفحہ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اسی حوالے سے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ کان کے کچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی گرد کے ماحول سے جو کچھ وہ سنتے ہیں اسے وہ اپنی شخصیت کا جو ایک حصہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں انہی اقائد پر جو ہے وہ کاربند ہو جاتے ہیں جبکہ تصدیق کے بغیر جو ہے وہ ہر بار جھوٹی ہوتی ہے اور کیونکہ اس لسلے میں میں بہت سارے کنسرنز جو ہے وہ سننے میں آئے ہیں کہ جیسے ہی والدین نے کتابوں میں یہ کلمہ دیکھا ہے تو انہوں نے بھی کچھ اس بارے میں جو ہے وہ آواز اٹھائی شور مچایا کہ شاید کلمہ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو غلط سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک غلط روشان جو پیدا کیا جا رہا ہے کیا آئیس 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 طرح سے ہمارے بچوں کو جو ہے پتہ نہیں کسی اور مسئل کو طرف لے جا رہا ہے تو مطلب جو کچھ بھی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کلمہ جو ہے بلکل ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری جو کہ احادیث کی مستاند کتاب ہے اس میں یہ کلمہ موجود ہے اور ہمارے شیخ العثمان جو ہیں تقی عثمانی انہوں نے اپنی کتاب فتاوہ عثمانی جلد اول میں بھی اس بارے میں جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا ہوا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اسلام کی بنیاد دراصل ان عقائد پر ہے جو ایمان مفصل میں بیان کیے گئے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان فرشتوں پر ایمان ٹھیک ہے تو لہٰذا ان عقائد پر ایمان رکھنا تو مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے اسی طرح کلمہ توہید یا کلمہ شہادت چونکہ اپنے عقائد کا اجمالی اعلان ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ تبھی ایک مسلمان یا مومن ہونے کے دارے میں مسلمان ہونے کے دارے میں تبھی داخل ہوتا ہے جب وہ کلمہ توہید کا زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے اقرار کرتا ہے تو اس لئے یہ تو ایک بنیادی کلمہ ہے دین میں داخل ہونے کے لئے اور یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے باقی جو کلمات ہیں نماز وغیرہ کی کتابوں میں لکھے ہیں انہیں بچوں کی تعلیم کی آسانی کے لئے لکھتے آ گیا ہے ورنہ در حقیقت ان کا وہ مقام نہیں جو کلمہ توہید یا کلمہ شہادت کا ہے یا ایمان مفصل کا ہے تو اگر یہ کلمات کسی کو یاد نہ ہوں تو اس سے ایمان میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا البتہ چونکہ ان کلمات کا پڑھنا بہت موجب اور عجر و ثواب ہے اور مسلمانوں کو ان کا یاد رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے یا یاد رکھنا چاہیے ہم کہلیں اس لئے بچوں کو تو یہ کلمات جو ہے وہ سکھا دینے چاہیے اور کلمہ استغفار میں اختلاف کا جو ایک وجہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ احادیث میں استغفار کے مختلف سیغے جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں تو ان میں سے جو ہے آپ کہلیں کہ جو بھی سیغہ جو ہے وہ پڑھا جائے وہ مقصود حاصل ہے یعنی کہ وہ ٹھیک ہے وہ جائز ہے کیونکہ معنی کے لحاظے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے دروش شریف کے مختلف سیغے وہ احادیث سے ثابت ہوئے ہیں لہٰذا اس مسئلے پر لڑائی جھگڑا کرنا انتہائی غلط ہے اور مسلمانوں کو اس طرح کے اعتراضات سے اس طرح کی باتوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے اور یہ میں آپ کو بقاعدہ آپ ٹاپ پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ فتاوہ عثمانی جلد اول سے جو ہے میں آپ کو لے کر جو ہے یہ پکچر میں نے شیئر کی ہے ٹھیک ہے کتاب پہ صفحہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کے جو کانسیپٹ ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے اس بارے میں تو ہم جو کلمہ آپ بچوں کی کتابوں میں گریڈ 3 میں یا کسی بھی لیول میں اگر یہ کلمہ شامل کیا گیا ہے تو کسی بھی طور جو ہے وہ غلط نہیں ہے میں بار بار اسی بات کا ذکر کر رہی ہوں کہ صحیح بخاری جو کہ حدیث کے مستنید کتاب ہے ٹھیک ہے اس میں یہی کلمہ جو ہے وہ موجود ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو قرآن پاک ہے اس میں تو عراب بھی نہیں تھے یہ تو حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ عراب کا جو ہے بیٹ میں اضافہ کیا اور وہ بھی اس لئے کیا کیونکہ غیر عرب جب مسلمان ہوئے تو چونکہ وہ عربی زبان نہیں جانتے تھے اس طرح سے لہٰذا ان کی آسانی کے لیے عربی زبان میں عراب کا اضافہ کیا گیا تاکہ وہ صحیح تلفز کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کر سکیں امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور جس کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی بھی کنسرن تھا کیونکہ آپ دیکھیں ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب بھی ہم ایسا کچھ دیکھتے ہیں تو ہم ایک دم اگریسیو بھی ہو جاتے ہیں غصے میں بھی آ جاتے ہیں کہ یہ کیا تو میں نے بھی جب اس چیز کو دیکھا کیونکہ بچپن سے ہم بھی یہی پڑھتے آتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہر ایک زمانے میں جس طرح سے ٹیکنالوجی آتی جاتی ہے جتنی ہم ریسرچ کرتے جاتے ہیں تو اتنا ہمارے علم اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس وقت بھی جس حد تک علم ہم تک پہنچایا گیا وہ بھی غلط نہیں تھا لیکن مزید علم حاصل کرنے یا اسے غصت پیدا کرنے میں کوئی ممانیت نہیں ہے اور اچھی چیز جہاں سے بھی ملے اسے اختیار کر لینا چاہیے اور میں نے بھی جب یہ سنا تو مجھے بھی تھوڑا اس بات میں ہوا لیکن میں نے یہ بات آپ تک جو پہنچائی ہے نہ صرف میں نے یا اس کتاب سے یہ صفحہ آپ کو شیئر کیا ہے میں نے بھی تھوڑی ریسرچ کی کچھ کاری اصحاب سے مفتی صاحبان سے کچھ اپنے اسلامی سکولر دوستوں سے ٹھیک ہے ان سب سے رابطہ کر کے بہت ایک آپ کہیں کہ ریسرچ کر کے اچھے طریقے سے اس چیز کی ساری جانچ پڑتال کر کے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے کہ برائے مہربانی اشتیال انگیزی سے بات آجائیں ہماری حکومت نے ایس این سی میں جو کچھ بھی ہم سے شیئر کیا ہے اس کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی ایسا حرف جو ہے کوئی ایسا لفظ جو ہے وہ ایسا نہیں آیا کہ جس کی جو ہے باسپورس جو ہے وہ اس طرحی طریقے سے ہو سکے اور ماشاء اللہ اپروف کتاب ہے اور اپروف ریڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے اور اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جس کے لیے جو ہے ان کو جو ہے کٹہرے ملاکت جو ہے تو لہٰذا ایسی ویڈیوز بنانے سے بھی استناب کیا جائے اور میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیٹ کریں تاکہ ہم تمام مسلمان اس بات سے آخا ہو جائیں کہ کلمہ شہادت کو جو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں اس کو ان دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اس میں ایسی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے کہ اگر ہم بہت دولہ شاری کالاہ ہٹا دیں گے تو خدا نہ خواستہ ہم کسی کفر کے دائرے میں وہ داخل ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے